بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کے ساتھ میں ایک خبر شیئر کر دیتا ہوں میں انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ پردیسیوں کے اس سے دیفنلٹی بات ہے فائدہ ہوگا اچھا کچھ بھائی مجھے مختلف علاقوں سے یعنی دمام، طبوک، جزان، نجران وغیرہ والی سائیڈ سے رابطہ کرتے ہیں کہ بھائی ہمیں بھی بتائیے گا ہمیں بھی گائیڈ کیجئے گا جب یہ ہمارے پاس آئیں تو میں ابھی مختلف شہروں کے حساب سے آپ کو بتاتا رہتا ہوں آج کی جو یہاں پر آپ کو ساتھ میں دکھا رہتا ہوں اور پڑھ کر بھی سنا رہتا ہوں میں آپ ان سے کیا فائدہ لے سکتے ہیں سن لیں اکامہ ایکسپائر ہے آپ ان سے رجوع کر سکتے ہیں آپ کو دیفنلٹی بات فائدہ ہوگا پاسپورٹ ایکسپائر ہو چکا ہے آپ سفر کر رہے ہیں کسی اور شہر کا آپ ان سے ملنے آپ کو فائدہ ہونے والا ہے آپ کا پاسپورٹ رینیو ہو جائے گا آپ نے بھائی کمپنی یعنی کہ آپ کی سیلری نہیں دے رہی ہے آپ کا اکامہ نہیں لگا رہی ہے آپ ان سے رجوع کر لیں آپ کو یہ سیدھے رستے پر لگا دیں گے ٹھیک ہے یعنی کہ آپ نے مختلف عمل میں جا کر کیسے کیس کرنا ہے کیا وہاں پر لکھوانا ہے کیا بولنا ہے اس کے بعد آپ کی کمپنی کو رسالہ جائے گا وہ میسج جائے گا یعنی کہ وہ آپ سے جو بھی آن لین تریخہ ان کی ڈلے گی کیس چلے گا یہ آپ کی ہیلپ کر دیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کا اکامہ ایکسپائر ہیں اور آپ پاکستان انڈیا بغیرہ کسی بھی یعنی کہ ابھی تمہیں پاکستان کی بات کر رہوں لیکن انڈیا والے اور بنگالی بھائی بھی اسی زمین میں آتے ہیں اچھا آپ جانا چاہتے ہیں اپنے گھر واپس اور وہ بھی اس خروج کی صورت میں جس خروج کی صورت میں آپ دوبارہ نیو ویزا پر دوبارہ آسکیں آپ ان سے مل سکتے ہیں ایک بہت اچھی اپشن ہے اچھا اس کے علاوہ جی حروب ہے تو بھائی میں گھر چلنا چاہتا ہوں جیل میں پندر دن پڑا رہوں گا جیل کے جو حالات ہوتے ہیں میں یقین کیجئے آپ کو بیان نہیں کر سکتا ہے ایسے ایسے میرے پاس واقعات آئے اور اگر سردی ہے تو ایسی جلا دیتے ہیں جو پردیسی بھائی پرانے ہیں وہ جانتے ہیں تو ورحال جیل سے نہیں جانا چاہتے بھی اپنی ٹکر لے لوں میں باجزی طریقے سے چلا جوں آگے سے فیملی مجھے میری رسیف کرنے آ جائے ائرپورٹ کے اوپر یہی بڑی خوشی کی بات ہوتی ہے جو جاتے ہیں یہاں سے ڈی پورٹ ہو کر وہ تو یہاں پاکستانی ائرپورٹ کے اوپر بھی ان کو وہ سمجھ جاتے ہیں ڈی پورٹ آگے ان کو بولتے چلو چلو آگے لگاؤ نکلو تو برحال پاسپورٹ وغیرہ بھی ضبط کر لیتے ہیں تو وہ بھی بھائی ان سے مل سکتے ہیں اور اپنا کام کروا سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کا کام بھی ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کے علاوہ اب ایک اور مسئلہ ہو تو آپ ان سے رجوع کر سکتے ہیں کن سے بھائی اگر آپ سفارہ جدہ مجھنا چاہتے ہیں تب بھی ٹھیک ہے اگر سفارہ ریاض مجھنا چاہتے ہیں تب بھی ٹھیک ہے لیکن دوسرے شہروں میں بھائی ہوتے ہیں دیکھیں وہ ان کو آنے میں دکت ہوتی ہے اب یہ ایک بندہ جزان سے آ رہا ہے جدہ میں سفارہ میں تو آپ اندازہ کرنے کے جزان سے جدہ کا تقریبا تقریبا آنے جانے کا اس کا چار پانچ سو ریال کرائے لگ جائے گا یہ تو آپ کو بھی باتا ہے تو اگر وہی وہاں سے کام ہو جائے تو کتنا بیس رہے گا مثال کے طور پر یہاں پر آپ کو دکھا رہا ہوں میں کانسلر ٹیم کی ابحا میں آمد ابحا یا اس کے ادگرد کہیں بھی آپ ہیں تو آپ ان سے مل سکتے ہیں ٹھیک ہے تاریخ دیکھنے چودہ تا تیرہ چودہ جنوری جمعہ اور ہفتہ جمعہ والے دن کے اوقات دیکھنے ٹائم کے ساڑھے آٹھ سے ساڑھے آرہا اور دھائی بجے سے پانچ بجے تک اور ہفتے والے دن کے ہیڈی ساڑھے آٹھ سے بارہ بجے تک کا ٹائم مقام ہوتل الازیزیہ ملک فہد روڈ خمیس مشید آپ خمیس مشید سے بھی نیچے آ سکتے ہیں آپ نیچے سے شکیک سے بھی جا سکتے ہیں گل فضا شکیک ادابی سبی اجزان نجران تمام علاقوں کا میں نے وزر کیا ہو آپ ان تمام علاقوں سے جا سکتے ہیں ان کے پاس مقام بگر میں نے بتاتا ہے نادرہ کی ٹیم بھی ہمرا ہوگی نادرہ کی ٹیم بھی ہمرا ہوگی ایک اچھی چیز ہے نادرہ سے مراد یہ ہے اگر آپ کا شنافتی کارڈ ایکسپائر ہو رہا ہے تو وہ بھی جا کر ان سے بنوالیں وہ بھی اچھا بحث سے فائدہ ہو جاتا ہے تو اگر آپ کہیں بھی ہے کوئی بھی مسئلہ جو میں نے ایک مسئلہ کے ان کے لئے بتا دیئے تو ان سے رجوع کر لیں آپ کو فائدہ ہوگا